دوستو آج میں بات کروں گا پاکستان فلم ڈسٹی کے سنیری دور کی اور سنیری دور میں بہت ساری فلمی جوڑیاں بنی اور اس کے بعد پھر جب پاکستان فلم ڈسٹی ہی نہیں رہی تو یہ جوڑیاں علیدہ علیدہ ہو گئیں آج ہم بات کریں گے وہ کون کون سی فلمی جوڑیاں بنی جو پاپولر ہوئیں اور ان کا کہاں سے تعلق تھا رحمان اور شبنم جی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی پہلی کامیاب فلم جوڑی 1962 فلم چندہ کی بےمثال کامیابی سے رحمان اور شبنم کی صورت میں منظر عام پر آئی اور بے پناہ ان دونوں نے مقبولیت حاصل کی چندہ فلم مشرقی پاکستان میں بنائی گئی تھی اور یہ مشرقی پاکستان میں پہلی اردو فلم تھی اس فلم سے پہلے بھی عدقہ رحمان اور شبنم دو تین بنگالی فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے فلم چندہ کی کامیابی کے بعد ہر فلم ساتھ کی پہلی چائز وہ دونوں بن گئے اس کے بعد اس فلمی جوڑی نے اگلی فلم تلاش بنائی اور فلم تلاش نے باکس آف سوار دوں مچا دی اور اس کے بعد ان کی تیسری فلم جو تھی وہ تھی درشن درشن فلم جہاں اپنی بہترین کہانی رکھتی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا میوزک اور گانے بہت زیادہ مشہور ہوئے اس کے زیادہ تر گانے بشیر احمد نے گائے تھے اور اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ کیم کر دیئے تھے دوستو درشن کے بعد یہ جوڑی مغربی پاکسان کی فلموں میں کام کرنے لگی یہاں پر انہوں نے فلم دوستی جیسی سپر ہیٹ ڈوپر ہیٹ فلم کے ساتھ ساتھ چاہت اور دوست ساتھی جیسی نگماتی فلمیں بھی اس جوڑی کے کریڈٹ پر آئیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور فلم اپنے دیکھنے والوں کو دی جس کا نام تھا چلو مانگے اسی دور کی اگر بات کریں تو شبنم مغربی پاکسان کے دوسرے ہیروز کے ساتھ کام کرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے شبنم مغربی پاکسان کی سب سے مقبول اداکارہ بن گئی اس کے بعد شبنم نے بحید مراد، محمد علی، شاہد، گلام ایو دین اور جویر شیخ کے ساتھ بہت سپر ہیٹ فلمیں دیں لیکن ان کی جوڑی کو زیادہ تر رحمان کے بعد جو پسند کیا گیا وہ اداکار ندیم کے ساتھ تھی ندیم کے ساتھ ان کی جوڑی کو اس قدر پسند گیا گیا کہ ان کی سب سے زیادہ فلمیں ابھی ندیم کے ساتھ ہی ہیں اور اس جوڑی کے آگے تمام دوسری جوڑیوں کے چراغ بجھ گئے ندیم شبنم کی جوڑی نے ایسی بے مثال کامیابیاں سمیٹیں جن کا تصور بھی محال ہے ندیم کے ساتھ کامیابی کے بعد شبنم رحمان کی جوڑی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور رحمان بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے اور پھر ندیم شبنم کی جوڑی کا سورج کافی عرصے تک پاکستان فلم ڈسٹی کے آسمان پر پوری آب و تاب سے چمکتا رہا اور آج بھی اس جوڑی کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی دوستو بات کریں اگر ستر کی دہائی اور نوے کی دہائی کی تو رحمان اور شبنم نے کچھ بنگالی فلموں میں کام کیا آج ادھا کا رحمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور شبنم کے شہر جو کے مشہور موسیقار رومن گوش ہیں وہ بھی وفات پا چکے ہیں اور شبنم اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اور کبھی وہ بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں اور کبھی پاکستان میں دوستو گمشودہ فلم جوڑی کے سلسلے میں ایک اور جوڑی کی بات کریں گے اور وہ ہے زیبا اور وحید مراد کی جوڑی ساٹھ کی دہائی میں زیبا اور وحید مراد کی کمسن نوخیز اور رومانوی جوڑی ہیرہ اور پتھر کے ذریعے منظر آم پر آئیں اور فوراں ہی اس جوڑی کا جادو سچڑھ کر بولنے لگا اور ہر فلم ساز کی خواہش تھی کہ وہ انہیں اپنی فلم کے لیے کاسٹ کریں دوستو اس جوڑی کی فلم ارمان نے تو کامیابی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور پہلی پلاتینیم جوبلی فلم ثابت ہوئی دوستو ارمان کے بعد فلم احسان جاگ اٹھا انسان انسانیت اور ماں باپ نے تو لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھ لیا ہر حدیتکار اور فلم ساز کی پہلی چوائز زیبا اور وحید مراد بنے ہوئے تھے ان دونوں کی جوڑی کامیاب جاری تھی کہ اچانک محمد علی نے زیبا سے شادی کر لی اور زیبا نے اپنے آپ کو صرف محمد علی تک محدود کر لیا اور اس طرح ایک کامیاب جوڑی اقتدام تذیر ہوئی زیبا سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا چاہتی تھی اور میں نے شرط رکھتی تھی کہ میں اس فلم میں ہی کام کروں گی جس میں محمد علی صاحب میرے ساتھ ہوں گے دوستو بحید مراد اور زیبا کی جو آخری فلم تھی اس فلم کا نام تھا رشتہ ہے پیار کا یہ فلم مغربی پاکستان کی پہلی فلم تھی جو بیرونے ملک بنائی گئی تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی یہ فلم جتنی بھی بیرونے ملک میں شوٹ ہوئی تھی وہ رنگین تھی اور جو حساب آکستان میں شوٹ ہوا تھا وہ بلیکن اینڈ وائٹ تھا سب بات کرتے ہیں زیبا اور وحید مراد کی چند مشتر کا فلموں کی تو ان میں شامل ہے دشمن پھول میرے گلشن کا جب جب پھول کھلے شما آپ کا خادم گونج اٹھی شہنائی گویارہ شامل ہیں اس کے بعد زیبا کی جوڑی محمد علی کے ساتھ بہت کامیاب رہی اور مسالی ثابت ہوئی اور اس جوڑی کو لوگوں کا بہت پیار ملا بات کرتے ہیں اسی سلسلہ کی گمشدہ فلموں کی جوڑی کی تو ندیم اور شبانہ یہ جوڑی حاصلتی طور پر انیس سو سٹھ سٹھ کی فلم چکوری کے ذریعے فلمی افف پر نمودار ہوئی اور پہلی ہی فلم نے ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کی اور پلارٹینیم جوبلی منائی اسی سال اس جوڑی کی دوسری فلم چھوٹے صاحب بھی ریلیز ہوئی اور اس فلم نے بھی شاندار گولڈن جوبلی منائی اس وقت اوپر تلے دو فلموں کی لگتار کامیابیوں نے ندیم اور شبانہ کو سفر اول کی جوڑی بنا دیا تھا اور فلم سازوں کی لائنیں ان کے دروازوں پر لگ گئی تھی اس کے بعد شبانہ اور ندیم کی جوڑی کو فلم اناڑی داگ چاند اور چاندری کلی کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج میں نظر آئی دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں چاند اور سورج اس جوڑی کی پہلی رنگین فلم تھی اس فلم کی خاص بات یہ تھی یہ فلم دو حصوں پر مشتمل تھی پہلے حصے میں ادھاکار بحید مراد مرہوم اور رزینہ ہیرو ہیروین تھے جبکہ دوسرے حصے میں شبانہ اور ندیم ہیرو اور ہیروین تھے مگر یہ تیاربہ کامیاب نہ ہو سکا یہ ستر کی دہائی کی شروع کی ہی بات ہے اسی عرصے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور شبانہ نے بنگلہ دیش میں رہنا پسند کیا کیونکہ ندیم کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا تو وہ مغربی پاکستان میں رہ گئے اور اس طرح یہ خوبصورت جوڑی ٹوٹ گئی پاکستان میں ندیم کی اور ہیروین کے ساتھ بھی جوڑیاں مقبول ہیں جن میں دیبہ نشو قویتہ ممتاز بابرہ شریف گرہ شامل ہیں شبنم کے ساتھ ندیم کی وہ لازوال جوڑی بنی جس نے تمام فلمی جوڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور بے پناہ کامیابیاں سنیٹیں اور آج بھی اس جوڑی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی شبانہ اور ندیم کو ایک دفعہ پھر کوپ اور روڈیکشن کے تحت انیس سو چوراسی میں فلم بسیرہ اور ایک آنمے میں فلم آندی میں کٹھا کیا گیا اور یوں فلم آندی اس جوڑی کی آخری فلم ثابت ہوئی دوستو آپ کو یہ پاکستان فلم ڈسٹری کے سنیرے دور کی معروف جوڑیوں کے بارے میں معلومات کیسی لگی کمٹس بکس میں آپ نے کیالات کا ضرور اظہار کیجئے اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں ہمارے لئے یہ سٹوری لکھی تھی تاہر محسوس صاحب نے ان کا تعلق نازم آباد کراچی سے ہے اس چینل کو اپنا پیار اور اپنی محبت دیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے تھینکی سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس یہ ہے کہ ہم آپ کے کمٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب کر دیجئے